سلام علیکم آپ دیکھ سکتے ہیں کیٹ لٹر باکس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور لٹر باکس کے اندر ہم نے امپورٹڈ لٹر یوز کیا ہوا ہے اور کیٹ واش اوم کر رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کیٹ آپ کے گھر میں ادھر ادھر واش اوم نہ کریں یورین نہ کریں تو اس کے لیے آپ یہ پروڈیکٹ لازمی یوز کریں لٹر ٹری اس کے ساتھ اندر امپورٹڈ لٹر یوز کریں شاید آپ کو نظر آ رہا ہوں بائٹ کلر کے چھوٹ چھوٹے بنٹو نائٹس ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ ہماری کرسٹل واش اوم کر رہی ہے اس کے لیے کافی پروڈیکٹ بھی میں لے کے آہوں جو میں آپ کو ریویو کر ماؤں گا انشاءاللہ کل تو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ سب کے لیے جتنے بھی کیٹ لور ہیں جو کیٹ رکھنا چاہتے ہیں یا کیٹ ان کے پاس ہے اور وہ پریشان ہے کہ ہماری کیٹ ہمارے صوفے پہ واش اوم کر دیتی ہے بیٹ پہ واش اوم کر دیتی ہے کرسیوں پہ واش اوم کر دیتی ہے کیوں کہ آپ کو بتائی ہم بہت ہی اپنے جو ہمارے صوفے ہوتے ہیں ان کا بڑا دھیان رکھتے ہیں کہ وہ گندے نہ ہو اب دیکھیں کیٹ نے واش اوم اس کے اندر کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر پاس کر کے کیٹ نے اس کے اوپر لٹر بھی بھینگ دیا ہے سب سے اچھی چیز کیٹ میں یہ لگتی ہے مجھے کیٹ جب بھی واش اوم کرتی ہے بھی یہ دیکھیں یورنی والی جگہ پر مٹی پھینک رہی ہے ٹٹر پھینک رہی ہے کہ اس میں سے سمیل نہ آئے اور کل انشاءاللہ پھر اور بھی آپ کو چیزیں چھوٹ چھوٹی بتائیں گے جس سے آپ اپنی کیٹ کو ایزیلی ٹرین کر سکتے ہیں لٹر ٹرین کر سکتے ہیں لگتا اور آگیا اس کو واش اوم ہاں جی ہاں جی یہ ٹرین ہے اس کے لیے چھوٹی ہے اس کے لیے بھڑی ٹرین ہے کیا نہیں پڑ گی کہ اگر آپ کو وہ کیٹن ہے تو آپ یہ چھوٹی ٹرین لیں بھڑی کیٹس ہیں تو پھر آپ بھڑی ٹرین لیں بھڑی ٹرین میں کل آپ کو ریویو کروں گا جیسا کہ یہ دیکھیں چھوٹی ٹرین ہے نا تو لٹر اب اس نے باہر پھینک دی ہے اگر بھڑی ٹرین ہوتی تو لٹر باہر نہ پھینک دی بند ٹو کرسٹل ہاں جی شکریہ اللہ حافظ